اسلامی سکولر انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ایف آئی آر اور ان کی گرفتاری کی غیر مصدقہ خبریں زیرے کردش ہیں یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ان کی حمایت میں ٹرنڈ چل رہا ہے اور عوام کی جانب سے اسلامی سکولر کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر ایک ایف آئی آر کی تصویر بھی وائرل ہے جس کے مطابق انجینئر محمد علی مرزا پر الزام ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اپنے مخالفین کے خلاف تشدد پر اکسایا ہے اور انہیں قتل کرنے کی ترغیب دی ہے اس کے ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد انجینئر محمد علی مرزا کو جہلم پولیس نے گرفتار کر دیا ہے اسلامی سکولر کے گرفتاری کی غیر مصدقہ اطلاعات کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے حامیوں نے فیس بک اور ٹوٹر پر ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے ملک میں مذہبی حوالے سے مصبت بحث کو فروغ دیا ہے جس کے مصبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں نیا دور میڈیا نے اس حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا کے قریبی ذرائع سے رابطہ کیا جس پر انہوں نے بتایا کہ اسلامی سکولر کی جانب سے جلد ایک ویڈیو جاری کی جائے گی جس میں وہ اپنے اوپر لگائے گئے الزامات حکام اور اپنے نقادوں کے لیے اپنی پوزیشن بازے کریں گے واضح رہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر اسلامی سکولر انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں متعدد ٹرنڈز ٹاپ کر رہے ہیں جس میں ان کے خلاف جاری نفرت انگیز مہم کی مضمت کی جا رہی ہے اور اس خطرے کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں تنقیدی گفتگو کے لیے محول بلکل بھی سازگار نہیں ہے ناکدین کی جانب سے انجینئر محمد علی مرزا کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے جس میں انہوں نے مختلف مذہبی شخصیات کے خلاف تشدد کا مطالبہ کیا ہے اسلامی سکولر کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ مختصر کلپ مکمل طور پر اس کے حقیقی پس مندر سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے انجینئر محمد علی مرزا اسلامی فقہ، معاشرتی امور اور سیاست کے مختلف موضوعات پر اپنے لیکچرز کی وجہ سے پچھلے کچھ سالوں میں کافی مقبولیت حاصل کر چکے ہیں اور ان کے فالورز کی تعداد میں نمائیہ اضافہ ہوا ہے سوشل میڈیا پر اس نفرت انگیز مہم سے قبل بھی انجینئر محمد علی مرزا پر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے جس میں وہ محفوظ رہے تھے آخر کیا وجہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا پر بارہا اس قسم کے دقیق حملے کیے جاتے ہیں کبھی ان کی جان لینے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی ان کو کافر اور مرتد قرار دیے جاتا ہے اور کبھی ان کے خلاف قانونی جارا جوئی کی جاتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا ایک محقق ہے وہ حقائق کی کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی تمام باتوں سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ ریفرنس کے ساتھ گفتگو کرنے کے عادی ہیں ان کی مذہبی معاملات پر کمنٹری سنی جائیں تو قطن قرآن و حدیث کے اصول و زوابط سے ہٹ کر نہیں ہوتی خواتین سے متعلق ان کے خیالات سے مکمل طور پر اتفاق نہیں کیا جا سکتا لیکن دیگر علماء کے مقابلے میں وہ اس معاملے پر قدر زیادہ ترقی پسند سوچ رکھتے ہیں تاہم یاد رہے کہ یہ ترقی پسند سوچ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی اخذ کرتے ہیں وہ اہل تشیر اور اہل سنت دونوں ہی کی عقائد کو قرآن و حدیث کی کڑی قسوٹی پر پرکتے ہیں ان کے نظریات اکثر مرکزی دھارے سے ہٹ کر ہوتے ہیں مثلا احمدیت پر ان سے سوال کیا گیا کہ کیا اس کے پیروکاروں سے لیندین جائز ہے تو انہوں نے طویل دلائل سے سمجھایا کہ وہ احمدیت کو ایک فرقہ یعنی دین اسلام سے فرق کر کے ٹوٹ جانے والا سمجھتے ہیں لیکن ان کے نزدیک احمدیوں کی کیٹیگری اہل کتاب کسی ہے بلکہ یہود و نصارہ سے بہتر اہل کتاب ہیں کیونکہ قرآن کو بھی مانتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتے ہیں ان کا کفر انجینئر محمد علی مرزا کے نزدیک یہ ہے کہ انہوں نے ایک امتی نبی تراش لیا ہے لیکن ان کے ساتھ لیندین جائز ہے کیونکہ جب تک ان سے بات نہیں کی جائے گی ان کی اصلاح بھی ممکن نہیں ایسے خیالات اکثر مذہبی علماء کے موں سے سننے کو نہیں ملتے اسی طرح سے خواتین کے پردے سے متعلق ان کے دلائل بھی علماء سے مختلف نہیں لیکن وہ بباں کے دہل مرد حضرات پر بھی پردے کے حکم کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے علماء عمومی طور پر گول کر جاتے ہیں ایک بھر پھر کہے دیتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کی تمام باتوں سے تفاق ممکن نہیں لیکن کیا کسی شخص کو تحقیق کا شغف رکھنے کی سزا دی جا سکتی ہے اگر اشتیال انگیزی ہی کا قلعہ کما کرنا ہے تو پھر ملک کی آلہ فوجی اور سیاسی قیادت کو قتل کرنے کی ترغیب دینے والے کیوں نہ دھرے جائے آئے روز مذہب کی بنیاد پر قتل کے فتوے دینے والے کیوں ملک میں دندناتے پھریں یہ بھی کافر وہ بھی کافر کے نعرے لگانے والے دیواروں پر لکھنے والے کیوں نہ پسے زندہ ہوں حقیقت یہ ہے کہ تحقیق کر کے غلط نتیجے پر پہنچنے والا بھی اس شخص سے ہزار گناہ بہتر ہے اس نے تحقیق کی ہی نام